انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اب انڈیا نے جو انڈریکٹ نان کائنیٹک وار ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈیپلومیٹک آئیسولیشن اکنامک سٹرینگولیشن سپیس کے اندر آکے جو آپ کی اس کو انٹروجن کرنے یہ شروع کیا ہوئے تو ابھی انڈریکٹ وار کی اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے دخطر صاحب نے کیا میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر ہاں ظاہر ہے انڈیا پانچ گناہ بڑا ہے ہم اس سے بحثیت ملک بھی چھوٹے ہیں ہم اس سے بحثیت افواج بھی چھوٹے ہیں لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے ٹیکٹیکل ورٹیکلز کیا ہیں انڈیا کے مقابلے میں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں سکسٹی فائی وار میں تو کالج کا سٹوڈنٹ تھا اور میں نے اسی وقت اپلائی کیا اور سکسٹی سکس میں میں پی ایم ایم آ گیا لیکن میں سیونٹی وار کا وار ویٹرن ہوں اور میں نے جنگ کا ایکسپیرینس دیکھا ہوئے دیکھیں بنیادی چیز جو آپ کہتے ہیں ہمارے کیا ہے ایج کس چیز پہ ہے جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب آپ کی افواج میں اور قوم میں will to fight ہو اور will to fight کا دارو مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کی کلیر ایک cause of war ہو کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں ابھی انڈیا کی کوئی cause of war نہیں ہے that is why will to fight بھی نہیں ہے that is why خودکشی ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ملک اللہ کے نام پہ جو حاصل کی ہے اس کی سرادوں کو ہم نے بچانا ہے اور اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارا ایک ایسے گھٹیا دشمن سے پالا ہے کہ جس نے عورتوں کی اسمدری بھی کر رہے ہیں کشمیر میں دیکھیں انڈیا کے اندر دیکھیں تو ہم نے اپنی دھرتی کا ایک ایک انچ کو بچانے کے لیے ہمارے اندر وہ ایک motivational جذبہ ہے اور وہ ہم نے جنگوں میں بھی دیکھا وہ ہمارے گلوکاروں نے بھی پیش کیا وہ ہمارے شاعروں نے بھی پیش کیا میڈیا نے بھی کیا قوم کے ہر فرد نے کیا یہ بات تو ٹھیک ہے اور ہمارے پائلٹس نے ہمارے جوانوں نے سپاہی سے لے کے آفیسرز تک جو آفیسر ٹو سولجر ریشو ہے سیکریفائس اور شہادت کی وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان کی چونکہ یہ دی لیڈ فرم دی فرنٹ تو یہ بات تو مسود سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جذبہ ہے اور اللہ کے کرم سے آئندہ بھی ہوگا یہ اس لیبل کے جو شمشات صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک fundamental بات کر رہے ہیں چینیز ایک مشہور جنرل ہے سنت زو جس نے آٹ آف وار کی کتاب لکھی تو اس میں اس نے یہ کہا کہ کہ یہ سپیریئر سٹریٹیجی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کانفلکٹس میں جائیں جسی شمشات صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ فیلڈ کس کا ہے یہ دیپلومیسی کا فیلڈ ہے کہ آپ دیکھیں آپ افواج کا سائز is directly related to the threat posed to your integrity and political independence and sovereignty unfortunately جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اب انڈیا نے جو انڈریکٹ نان کائنیٹک وار ہائیبریڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو diplomatic isolation economic strangulation space کے اندر آکے جو آپ کی اس کو intrusion کرنے یہ شروع کیا ہوئے تو ابھی انڈریکٹ وار کی اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے we are at war war اب اس میں شمشات صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھو کہ یہ جو challenges ہمیں اتنے درپیش ہیں اور ظاہر ہے آپ قومی یکجوہتی کی بھی بات کر رہے ہیں وحدت کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک inspiration چاہیے ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا verticals ہیں جو بنیاد بن سکتے ہیں اس inspiration کی ان challenges کے درمیان ایسا ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پاکستان کو قائد عظم نے بنایا تھا اور وہ کہیں نظر نہیں آرہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ethnic نسلی اور لسانی اتائیوں میں تقسیم کر لیا ہے راجدانیوں کی صورت میں کیونکہ صرف چند families ہیں جو ان راجدانیوں پر اپنا control اور تسلط قائم رہنا چاہتی ہیں اور یہ بات جو ہے اس کی جو فہم تھی جو ادراک تھا وہ پندر دوارلال محروب کو 1946 میں جب وہ بوری حکومت کا وزیر خارجہ تھا اس کو بہتر طریقے سے تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو باتیں ازاد ریاستوں کی ہو رہی ہیں انڈین اوشن کے ارد گرد یہ ریاستے at the end of the day they will be no more than culturally autonomous entities یعنی بس صرف culturally autonomous entities کے علاوہ ان میں کچھ نہیں ہوگا تو آج آپ اپنی طرف دیکھئے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کوئی ازاد ریاستوں والی بات آپ میں نظر آ رہی ہے مطلب فوج کو تو آپ چھوڑ دی ہے فوج نے تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت اپنی جانوں کے نظرانے دے کر قربانیاں دے کر کر رکھا ہے چاہے وہ ائر فورس ہو ہماری آر بھی ہو ہماری نیوی ہو سوال یہ ہے کہ جو قومیں جو بناتنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حکمران اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں نے آج تک ہمیں وہ جذبہ نیشن ہوت کا نہیں دیا اس قوم کو جس پر ہم سب اکٹھے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں وہ صرف آپ کو نظر میں نے پہلے بھی کہا تھا چودہ ازاد سو تیس مارچ کو ہوتا ہے مگر وہ صرف ہلڑ بازی کی صورت میں نظر آتا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان دونوں دنوں پر جب میں اپنی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے بدتنیزی سے بھاگتے دوڑتے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا یہ قوم ہے ہماری جو اٹھ رہی ہے تو یہ کسی نے تو درست کرنا ہے نا یہ راستہ بنانا کس میں تعلیم کا نظام کس میں درست کرنا ہے فوج نے سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ لوگ فوج پر ڈال دیتے ہیں یہ جو حبار حکمران ہیں یہ جو پارلیمنٹ بنی بیٹھی ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کتنی قانون سازدیاں لیجسلیشن کی ہے جن سے ہمارے تعلیم کا نظام پخیر کیا جائے جسے ہماری ایکانومی کو بہتر کیا جا سکے جس سے ہماری عدالتیں انصاف دے سکیں جس کے یونیورسٹیاں اصل تعلیم دے سکیں آج نہ یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں رہی ہیں نہ آپ کی پولیس پولیس کا کام کر رہی ہے نہ بیوروکریسی بیوروکریسی کا کام کر رہی ہے انصاف کہیں نہیں مل رہا کسی کو تو کیا آپ پاکستان کس پاکستان کے دفاعات بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے میں شمشات صاحب آتا ہوں اس میں مسود اختر صاحب یہ فرمائے گا کہ کیونکہ میں یہ سوال کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کا جواب آئے پھر ہم واپس جائیں گے اپنے اس سائیڈ کے اوپر جہاں ہم نیشنل سکیورٹی اور جس شمشات صاحب چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا بات کر سکیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پانچ گناہ بڑا دشمن ہے اور ظاہر ہے اتنی بڑی اس کی ائر فوس ہے وہ اب ان کا دفاعی بجٹ بھی بے تہاشا ہے وہ انڈکشنز بھی بہت زیادہ ایکوپمنٹ کی کر رہے ہیں تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پاکستان ائر فوس کا اعتماد جو ہے وہ کن ورٹیکلز کی بنیاد پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس وقت پاکستانی افواج میں یقین دلاتا ہوں کہ آرمی نیوی ائر فورس تینوں جتنی ہیں ہم چھوٹے ہیں ہماری تعداد کم ہے لیکن تھو اپروپریٹ آپریشنل سٹرٹیجی اور لا زوال ٹیکٹیکل ہم نے بریلینس کے بہت دفعہ مثالیں دے دیئے ہیں ہم کوئی اگریشن نہیں آنے دیں گے پاکستان کے اوپر لیکن آل فا سڈن پاکستانی گورنمنٹ کو یہ خیال آیا کہ یا کشمیر کو ہم نے اپنے نیشنل انٹرس کے کانٹیکس میں صحیح نہیں رکھا اور یاد رکھئے کہ آپ دنوں کشمیر سے میں آزار کشمیر سے ہوں کل کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے کشمیر کو آج تک نیشنل انٹرس کے کانٹیکس میں کبھی رکھا نہیں گیا دیبیٹ نہیں ہوئی اور شمشان صاحب صحیح کہتے ہیں پارلیمنٹ کا کیا کام ہے گورنمنٹ کا کیا کام ہے اگزیکٹیو کو لکھنے چاہیے چار نیشنل انٹرس دیبیٹ کرنے چاہیے اور پھر سارے انسٹرومنٹ کو کہنا چاہیے فالو ایٹ